السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرسی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نفس سے تشخیص نفس سے مزاج کی پہچان کیسے ہوتی ہے اور نفس سے مرز کی پہچان کیسے ہوتی ہے اس حوالے سے آج کی یہ گفتگو بہت اہم گفتگو ہے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی مزاج کی پہچان کے حوالے سے تو اس میں بہت سادہ لفظوں میں میں نے مزاج کی پہچان بتائی تھی اگر بھائیوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا وہ بھی ویڈیو دیکھ لیں آپ کے لئے آسانی رہے گی ناظرین تین چیزیں ہیں انسان جن پر انحصار کرتا ہے اللہ نے جو انسان کے لئے بنائی ہے وہ اس میں ہے ایک ہوا اور آگ اور پانی ہوا سے مراد خشکی ہے آگ سے مراد گرمی ہے اور پانی سے مراد تری ہے تو یہی تین چیزیں جو ہے انسان کے جسم میں موجود ہیں یعنی کہ خشکی اور گرمی اور سردی تو ان کے کسی ایک چیز کی زیادتی سے مرد لاکھ ہو جاتا ہے ناظرین آپ اگر میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان یعنی گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تو آپ کو ملتا رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اسی طرح ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور اگر پسند آئے تو آگے شیئر بھی کرنا مت بھولئے گا تو ہوا سے مراد خشکی ہے اور خشکی سے جو مراد جو ہے وہ ازلات ہے ازلات جس کو انگلیش کے اندر مسکولر ٹیشیوز کہتے ہیں اور غدد جو ہے جن کو اپیتھیل ٹیشیوز کہتے ہیں اور آساب جن کو نروز ٹیشیوز کہتے ہیں تو ازلات کا یعنی خشکی کا تضابیت کا ازلات کا جو مرکز ہے وہ دل ہے اور اسی طرح آگ کا یعنی گرمی کا غدد کا اپیتھیل ٹیشیوز کا جو مرکز ہے وہ لیور ہے اور اسی طرح آساب کا طریقہ مرکز جو ہے بلغم کا وہ دماغ ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ان کے اندر کسی ایک جو ہے چیز کے اندر زیادتی آ جاتی ہے تو وہاں سے مرض شروع ہو جاتا ہے یعنی اگر دماغ کے اندر تیزی آ گئی ہے تو یعنی کہ سردی کی زیادتی ہو گئی ہے یعنی بلغم کی زیادتی ہو دے گی ہے الکلی کی زیادتی ہو گئی ہے اور دماغ آساب کی تیزی سے ازلات کے اندر یعنی دل کے اندر وہ تسکین ہو جاتی ہے اور غدت کے اندر جو ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے یعنی وہ پگھل جاتا ہے اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے دماغ تیز ہو جاتا ہے تحریک اس میں آ جاتی ہے تو دل کے اندر تسکین ہوتی ہے اور دماغ کے اندر تحلیل ہوتی ہے اگر دل کے اندر تحریک پیدا ہو جائے تو دماغ اس میں جگر کے اندر لیور کے اندر تسکین ہوتی ہے اور دماغ کے اندر تحلیل ہوتی ہے اسی طرح اگر جگر کے اندر تحریک آ جائے تو دماغ کے اندر تسکین ہوتی ہے اور دل کے اندر تحلیل ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے مرس بنتے ہیں اور اسی وجہ سے انسان کے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں قانون مفرد آزا نے ان کو بہت سمپل طریقے سے سمجھایا ہے کہ جس بھی عضو کے اندر تسخین آجاتی ہے یعنی کمزوری آجاتی ہے اس کے اندر کمزوری آجاتی ہے تو اس کو آپ تحریک دے دیں دنیا کا کوئی بھی مرض ہو وہ آسانی سے آپ اس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں دوسری لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی دنیا کے اندر بیماریاں ہیں ان کا تعلق یا تو دل سے ہوگا یا دماغ سے ہوگا یا جگر سے ہوگا کسی عضو کی کمزوری کو ہی بیماری کہتے ہیں تو ان کو جو کمزور ہے عضو ان کو تحریک دینے سے بیماری آپ دور کر سکتے ہیں چاہے دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو تو اللہ نے جو مزاج بنائے ہیں اور یہی سرد خوشک اور گرم یہ تین مزاج بنائے ہیں ان کا پھر تعلق جو ہے وہ آپس میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے قانون مفرد آزا نے ان کو چھے مزاجوں کے اندر تقسیم کیا ہے اس میں ایک ہے آسابی ازلاتی آسابی ازلاتی سے مراد یہ ہے کہ تر سرد یعنی پچتر پرسنٹ جسم کے اندر پانی یا بلغم ہوگا تری ہوگی اور پچیس پرسنٹ جو ہے اس میں سردی ہوگی اور دوسرا جو ہے ازلاتی آسابی ہے یعنی خوشک سرد اس میں پچتر پرسنٹ خوشکی ہوتی ہے اور پچیس پرسنٹ سردی ہوتی ہے تیسرا جو مزاج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ازلاتی غدی یعنی خوشک گرم یعنی پچتر پرسنٹ خوشکی اور پچیس پرسنٹ گرمی پھر چوتھا مزاج ہوتا ہے غدی ازلاتی یعنی گرم خوشک اس میں پچتر پرسنٹ گرمی ہوتی ہے اور پچیس پرسنٹ خوشکی ہوتی ہے پھر پانچویں مزاج ہوتا ہے غدی آسابی یا نہیں گرم تر اس میں پچھتر پرسنٹ گرمی ہوتی ہے اور پچیس پرسنٹ جو ہے وہ تری ہوتی ہے اس کے بعد چھٹا جو مزاج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آسابی غدی یعنی پچھتر پرسنٹ اس میں تری ہوتی ہے اور پچیس پرسنٹ گرمی ہوتی ہے تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ جس بھی تحریک کے اندر جس بھی عضو کے اندر تحریک ہوگی تو آگے والا جو عضو ہوگا اس میں تسکین ہوگی اس کے بعد تحلیل ہوگی تو ان کو تسکین کو تحریک دینے سے آپ مرز کا آسانی سے علاج کر سکتے ہیں تو انسان کی جو باڈی ہے اس کو بھی ہم نے اسی مزاج کے حساب سے چھے حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ جو ہے یہ رائٹ سائیڈ والا سر سے لے کر یہاں کندے تک یہ آسابی ازلاتی مزاج ہے اس میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا آپ سمجھ جائیں کہ یہ آسابی ازلاتی تحریک ہے اس کے بعد یہاں کندے سے لے کر گردوں تک یہ جو ہے ازلاتی آسابی تحریک ہے ازلاتی آسابی تحریک کا حصہ ہے اور تیسرا گردوں سے لے کر نیچے جو ہے ٹانگ تک پانگ تک یہ جو ہے ازلاتی غدی تحریک ہوگی پھر لیفٹ سائیڈ آ جاتے ہیں سر سے لے کر کندے تک یہ جو ہے وہ غدی ازلاتی تحریک ہوگی یعنی مثلاً لیفٹ سائیڈ سر میں درد پڑھا ہے تو آپ فوراں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غدی ازلاتی تحریک ہے گرمی خشکی کی تحریک ہے اگر لیفٹ سائیڈ کے کان میں درد ہو رہا ہے تو آپ فوراں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غدی ازلاتی تحریک ہے تو پانچوں حصہ جو ہے یہ کندے سے لے کر یہاں گردے تک لیفٹ سائیڈ والے گردے تک یہ جو ہے غدی آسابی ہوتا ہے اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو اس حصے کے اندر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ غدی آسابی مزاج ہے اس کے بعد گردے سے لے کر لیفٹ سائیڈ والے گردے سے لے کر پاؤں تک یہ سارا حصہ جو ہے وہ آسابی غدی ہوتا ہے تو اس طرح یہ تقسیم ہے انسانی مزاج کی اور انسانی باڈی کی اب ہم آتے ہیں نفس کی طرف تو نفس دیکھنے کے لیے سب سے پہلے بات یہ کہ آپ نے ہمیشہ رائٹ سائیڈ والی نفس دیکھنی ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو عورت کی بعض جو ان حکماء وہ لیفٹ سائیڈ بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن رائٹ سائیڈ جو ہے وہ زیادہ درست ہے تو رائٹ سائیڈ کی آپ نفس دیکھیں اور نفس دیکھنے کا طریقے کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے نفس دیکھنا ہے یہ مثلا مریض کا بازو ہے آپ نے یہاں اس طرح یہ دیکھ لیں آپ اس طرح آپ نے ہاتھ رکھنا ہے یعنی چاروں انگلیاں آپ نے یہ کلائی ہے کلائی کی ہڈی ہے ہڈی کے تھوڑا سا نیچے آپ نے رکھنا ہے اور یہ چاروں انگلیاں آپ نے برابر رکھنی ہے یہ انگوٹھا جو ہے آپ کا اوپر ہونا چاہیے اس طرف یعنی کہ ہاتھ والی طرف تو جب آپ یہ رکھیں گے آپ نے دبانا نہیں ہے اس کو صرف رکھنا ہے جب آپ ایسے ہاتھ رکھیں گے تو اگر پہلی انگلی پر یعنی یہ جو شروعالی انگلی ہے اس پر اگل آپ کو نبز نظر آئے ابری ہوئی نبز ایک انگلی پر نبز نظر آئے تو یہ آسابی ازلاتی مزاج ہے آسابی ازلاتی تحریک ہے آسابی ازلاتی نبز ہے اب جو ابری ہوئی یعنی اوپر ہی جو نبز ہوگی اور وہ دو انگلیوں پر نظر آئے تو یہ ازلاتی آسابی نبز ہے اور اگر اسی طریقے سے تین انگلیوں پر ابری ہوئی یعنی اوپر ہی نبز ہو بغیر کسی دباؤ کے تو یہ ازلاتی غدی نبز ہے یعنی خوشکی گرنی کی زیادتی ہے تو یہ تو ہوگی تین نبز آپ نے آسانی سے سمجھ لیا ہوگا کہ بغیر دبائے اگر ایک انگلی پر نبز نظر آئے پہلی انگلی پر تو وہ آسابی ازلاتی ہے بغیر دبائے اگر دو انگلیوں پر نبز نظر آئے تو وہ ازلاتی آسابی ہے اور بغیر دبائے تین انگلیوں پر نبز جو ہے وہ محسوس ہو تو یہ ازلاتی غدی نبز ہے اب آتے ہیں کہ اگر تین انگلیوں پر تھوڑا سا دبانے سے نبز ہو تین انگلیوں پر نبز نظر آئے تو وہ غدی ازلاتی نبز ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا دبایا آخر والی تین نبزوں پر وہ نیچے گہرائی میں یعنی کہ دبانے سے نظر آئی تو وہ غدی آسابی ہے بعض اوقات دو انگلوں پر بھی وہ نظر آتی ہے کبھی تین بے بھی نظر آتی ہے یہ غدی آسابی نبز ہے اس کے بعد دبانے سے زیادہ دبانے سے صرف ایک انگلی پر وہ نبز نظر آئے یعنی آخر والی جو یہ انگلی ہے اس پر جو ہے وہ اگر دبانے سے گہرائی سے نظر آئے تو وہ نبز آسابی غدی نبز ہے تو اس طرح یہ چھے نبزوں کی پہچان ہے اس کو میرے خیال میں بہت سمپل طریقے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو میرے خیال میں آپ کو میں سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں امید ہے کہ یہ آسان لفظوں میں آپ نے مزاج کی تشخیص جو ہے وہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوئی ہوگی مزید انشاءاللہ اس پر اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں بتاؤں گا تب تک کے لئے میں اجاز چاہتا ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک جات اللہ حافظ